کہ ایک طرف دہشت گردی جو ہے وہ ایک پھن پھلائے بڑھتی ہے عمران خان اور اس کے جو بھوکنے والے ہیں ان کی کیا پرائیورٹی ہے کہ یہ ثابت کریں آڈیو اصلی ہے کہ جالی ہے اصلی ہے کہ جالی ہے ارے بابا مت اپنا اس کے جھوٹوں میں آؤ وہ جھوٹ بولتا ہے یا اس ملک کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ریحام خان کی نئی شوہر کے ساتھ کیجئے تصاویر آ رہی ہے ابھی تبارہ کیا مسئلہ ہے اس سے تو انہیں پہلے اس ملک کا جو لوٹا وہ ہے جو کھایا وہ ہے اس کا پہ حساب ہونے دیں ابھی پہلے یعنی بے شرمی کی جہاں پہ حد ختم ہوتی ہے نا وہاں سے ایک ڈیڑھ کلویٹر آکے چلے جائیں السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل میرا نام مباشر لکمان ہے اور مسائل ذرا بڑے ہو گئے آپ یہ دیکھیں کہ اسلامباد میں آج صرف انہوں نے پچیس جگہوں کو سنسٹریف ڈیکلیئر کر کے وہاں پہ ناکے لگا دیئے اور ریڈ زون کے اندر بھی انہوں نے جو سیف سٹی کیمرہ پروجیکٹس ہوں کو آن کر دیا اساں وہاں پہ جو میٹرو چل رہی ہے اس کے اندر بھی بس کے اندر بھی اب کیمرہز لگے ہوں گے کیونکہ دہشتگر جو ہیں بڑے آرام سے اپنے آپ کو ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں اور ہر جگہ جا رہے ہیں اور سیریس سریڈز ہیں اسلامباد میں میں نہ صرف اسلامباد میں بلکہ سندھ کے تین شہروں میں بھی سیریس سریڈز ہیں ہماری کیا پرائیورٹی ہے بہلی یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے سوال اس کو ذا جواب آپ خود بھی سوچ لیں اتنی دیر میں کہ ایک طرف دہشتگردی جو ہے وہ ایک پن پھلائے بیٹی ہے اور سڈنلی ایک دم سے زیادہ ہوگی کیونکہ نو سال سے تمہارے سیاستدان سو رہی ہیں خاص تو ارکی پی کے حوالے جو ہیں تو اب وہ کیا رہا ہے ایکانومی ہماری ڈوب گئی ہے ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ ہم نے کیسے کرنا ہے اگلے سال ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کئی بلین ڈالر ڈاؤن ہو جائے گی کپاس کا بیچ ہی نہیں ہے کپاس لگے گی نہیں توگے گی کہاں سے ہوگے گی نہیں تو یان کیسے جائے گا تو ہماری کئی بلین ڈالر تو وہ ہو رہا ہے پھر ریمیٹنس بھی ہمارے خود بخود کم ہو رہے ہیں کیونکہ دو سال پہلے تک جو آدمی ازار ڈالر بھیج رہا تھا ہے اس کے گھر والوں کو ایک لاکھ چار ازار پیا مل رہا تھا اب جو پائنٹ سو ڈالر گھر بھیج رہا ہے اس کے گھر والوں کو سوال آکھ یا پہنے ڈیڑھ لاکھ مل رہا ہے تو اس نے آٹومیٹک ریمیٹنس کم کر دی کیونکہ وہ پیسے کی ڈسپریٹی اتنی ہے کہ ٹرپل ایکشینج ریٹ چل رہا ہے اس ملک میں لیکن دہشتگردی ہو ایکنومک دہشتگردی ہو یا آپ کا سیاسی آدم حصہ کام ہو ان سب چیزوں کو چھوڑ کر عمران خان اور اس کے جو بھوکنے والے ہیں ان کی کیا پرائیورٹی ہے کہ یہ ثابت کریں آڈیو اصلی ہے کے جالی ہے اصلی ہے کے جالی ہے ارے بابا تمہارے لیڈر کے کتوت اصلی ہیں مت پریشان ہو مت اپنا اس کے جھوٹوں میں آؤ وہ جھوٹ بولتا ہے ناسسسٹ ہے اپنے ایبوں پر پردہ ڈال کے دوسروں کے اندر وہ مین مشے نکالتا ہے تاکہ تمہارے جیسے ان معصوم لوگوں کو بے وقوف بنائے اور جب تک تمہیں سمجھ آئے گی تم دور ہوگے کوئی اور بن جائے گا معصوم بے وقوف اس کے ہاتھوں تم یہ نکل آؤ اس کام سے ہمارے ملک میں جو مسائل ہیں پریش اس کے پر دہان دو یا اس ملک کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ریحام خان کی نئی شوہر کے ساتھ کے دین تصاویر آ رہی ہے تمہارا کیا مسئلہ اس سے ایک کپل ہے انہوں نے شادی کی ہے وہ انجوائی کر رہے ہیں لائیف لیٹ دیم بھی ان کا رائٹ ہے پورا کہ وہ عزت کی زندگی جینا چاہ رہے ہیں اب اگر ان کی تصویریں جو ہے وہ ہر ایک شیئر کر رہے ہیں آپے یا آڈیو کے پر ہر ایک جو ہے دانشور بن کے بیٹھ گیا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے اور تاڈے کول کو اپنی فرنسک لیب ہے تو اسی ٹیسٹ کر رہے ہوتا نہیں کر رہے ہوتا خام خام بحث کر رہے ہو کہ یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے فیس بک جب ڈاکٹر بن جاتے تھے کووڈ کے اندر اب جو ہے سارے لیب ٹیکنیشن بن کے ہوئے ہیں لیکن بھارہ الاسلامبت کی ایک اور قبر ہے کہ وہاں پہ بلدیاتی انتخاب نہیں ہو رہا حکومت نے اس کو ڈیلے کر دی ہے اور وجہ اس کی بڑی سمپل ہے کہ تحشتگردی کی سمجھ آ رہی ہے یا شاید حکومت کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ ہر پی ٹی آئی تو مزید پاپلر ہوئی بھی ہے تو یہ نہ ہو کہ ہم یہاں پہ اٹھائیس تیس پینٹیس کلومیٹر کی جو ہماری حکومت ہے وہ بھی چلی جائے بدا جلے لوکل بھاری میں پی ٹی آئی جیت گئی تو پھر ہمارا کیا ہوگا ہم کس کو مود گھائیں گے پھر تو اسلامبات بھی مود گھانے قابل نہیں رہے لیکن اسی لئے اب وہ پنجاب میں ایکٹیوٹی تیس کر دی ہوں پنجاب میں کیا کر رہے ہیں کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے خلاف لے کے آ رہے ہیں اور عطا تاروڑ جو ہے وہ تو اسے بڑے کانفیڈنٹ ہے خیر عطا تاروڑ تو ہر بات پہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اس بات پہ شاید ذرا زیادہ کانفیڈنٹ ہے انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری نمبرز گیم بڑی پوری ہے اور اس میں بڑی سرپرائزز ملیں گی پرویزل آئی کو پرویزل آئی کو اس لئے کہ وہ لیڈر آف دہاوس ہے اور ان کے وہ سپیکر ہیں یہ ڈیپٹی سپیکر ہیں کیا وہ ہیں تو پی ٹی آئی کے لیکن اس کی وجہ کیا اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہیں کیونکہ انلائک دس سی ایم ایلیکشنز یہ جو سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے ایلیکشن ہے یہ سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے شو افہیڈ نہیں ہوتا تو سیکرٹ بیلٹ میں تو آپ کو پتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ نہ ان لیڈرز کو جنہوں نے انعراف کرنا ہے ان کو سزا ملنی ہے نہ ان کو کسی نے پوچھا جانا ہے نہ ان کا نام کہیں آنا ہے خود سے یہ نام لیتے رہے تو لیتے رہے لیکن لیگلی وہ پروف نہیں ہو سکتا تو اسے پتا چل جائے گا کون لوگ ان سے نراز بیٹھے ہیں کتنے لوگ نراز بیٹھے ہیں ان کے خلاف بوٹ دے رہے ہیں لیکن ان کی اپنی دو نمبری آپ دیکھیں تحریک ان ساتھ کی عمران خان کی دو نمبری بھئی پنجاب اسیمبلی تم ڈیزول نہیں کر سکرے تھے یا تمہیں پرابلم ہو رہی تھی کیونکہ تمہارا اپنا وزیر اعلان نہیں کرنا چاہ رہا تھا اس کے بعد کے پی کے تمہیں ڈیزول نہیں کی اور جو تمہیں میرس ریسگنیشن دینی تھی قومی اسیمبلی میں جا کے وہ بھی بے شرموں کی طرح مو در کر کے بیٹھے گئے کیونکہ ہم نے اسطیفہ نہیں دینا اسطیفہ بھی نہیں دینا اسیمبلی میں بھی نہیں جانا کام بھی نہیں کرنا عوام کا تنخائیں بھی لینی ہے مراد بھی لینی ہے پارلمنٹ لوجر سے بھی قبضہ کرنا ہے اور پیٹرول بھی لینی ہے گاڑیاں بھی لینی ہے سکیورٹی بھی لینی ہے یعنی بے شرمی کی جہاں پہ حد ختم ہوتی ہے نا وہاں سے ایک ڈیڑھ کلویٹر آکے چلے جائیں رائٹ پہ مڑیں گے تو وہاں پہ کئی عمران خان کا گھر آئے گا کیونکہ اتنی بے شرمی سے وہ اپنا لوجک جو ہے وہ اریک میں اس کا پیوستہ کر لیتا ہے اور اپنے انٹریسٹ کو ہر ایک کا انٹریسٹ بنا دیتا ہے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ملکی معیشت کا کیا ہو رہا ہے کسی کو کوئی پروانی اُدھے گوادر میں دوبارہ وہ حق دو تحریک جو ہے وہ شروع ہو گئی مجھے میرا حق دو اور وہ جا رہے ہیں سی پیک انسولیشنز کے پر اٹیک کرنے کا مجھے یہ پتا چلا اب اللہ العالم کو صحیح ہے کہ غلط ہے لیکن اندر کی خبر تو یہی ہے کہ وہ پورا ایک سائزبل فارم بنا کے آئیس آب جو ہے وہاں پہ لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں یہ کس قسم کے لوگ ہیں اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں اس ملک کو دیوی ہیں یہ کتنے کتنے ہمارے درمیان اس ملک کے خیرخواہ موجود ہیں کہ ہر وقت بل کو توڑنے پوڑنے اور اس کو ببوڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور جب سب کمی رہ گئی تھی تو رمیز راجہ پھدک کر نکل آئے ہیں جی ایک دم سے بولنا شروع ہو گئی ہیں وہ اندر سے جیسے نکلتا نہیں وہ ساپ نکلتا پٹاری سے اس طرح ایک دم سے نکلیں کہتے ہیں جی میرے اوپر ایسے چھاپا مارا مجھے ایسے نکالا جیسے ایف آئی اے چھاپا مارتی ہے تو رمیز راجہ میری رائے میں تو ایف آئی اے کو چھاپا مارنا چاہیے تھا آپ کے اوپر آپ ہی کرتوٹوں کے پر جب آپ نے سولہ کروڑ بین کی صرف ایک گاڑی لے لی پی سی بی کے کرچے سے اور آپ نے قائمہ کمیٹی کو جا کے یہ کہا پہلے کہ میں جواب دینی ہوں آپ لوگوں کو میں اٹانومس ہوں میرے اوپر کوئی روک توک نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے آپ جو باہر سے لوگوں کو لاکے ان کو ہزاروں ڈالر آپ تنخائیں دے رہے تھے مراد دے رہے تھے ہوتلز دے رہے تھے سب کچھ کر رہے تھے ان سب کا آڈٹ ہونا چاہیے ان سب کی سروٹری ہونی چاہیے اب رونا کیا رو رہی ہے کہ مجھے جی کومنٹری نہیں کرنے دے رہے اور تو میں کومنٹری کیلکوں کرنے دے تم نے پہلے اس مول کا جو لوٹا وہ ہے جو کھایا وہ ہے اس کا پہ حساب ہونے دے ابھی پہلے ابھی تو دوسرے چیئرمن آیا ہے دوسرے چیئرمن آکے جب تمہارے پر انکوائری کرے اور یہ سارے گپلے نکلیں گے اور جس طرح سے تم نے ایڈورٹائسنگ کانٹریکس کیا جس طرح سے تم نے میڈیا کے اندر گند کیا یہ سب کچھ کھلے گا بھی اوپر سے نعرے تو مارے ہو ایسے کہ جیسے ایف آئی اے نے چھاپا مارا ہی ہے ایف آئی اے کو ہی مارنا چاہیے تھا تمہارے اوپر چھاپا اور میں تو کہتا ہوں رمیز راجہ کا نام اسی حل پر ڈالنا چاہیے تاکہ یہ بھاگ نہ سکے مل سے بار بانہ کر کے کومنٹری کا اور یہ کر کے اور پھر عزاب ہونا چاہیے یہاں پہ ہر ایک کا پاکستان ٹیم کا حال کیا کر دیا بورڈ کا کیا حال کر دیا اپنے لوگوں کو کیسے نواز دیا خود اشتہاروں میں آنے کا شوق ہے پی سی بی کی کاؤس سے نیشنل ایکس چیکر کی کاؤس سے تم اور وزیراعظم جو اشتہار بنا بنا کے اپنا جو افتتاہ ہو رہا ہے جی گیمز کا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کبھی دنیا میں دیکھی ایسی شہدی حرکت ہے تم نے جو تم کرتے رہے ہو نو ایمین یو شوڈ بی چیک این یو شوڈ بی ایمین میڈ آنسر بل فر آل یور ایل ڈیٹس کوئی اس میں ایگزمشن نہیں ہونی چاہیے بلکل نہیں ہونی چاہیے لیکن ایگزمشن پیچھے آئے کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے جتنا یہ ملک کو نقصان پچھا چکے اور جتنا امران خان مزید پچھانے جا رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب امران خان کو اپنے کرتود کی سزا ملنی چاہیے دیکھتے ہیں جو اتنے کیسز اتنی دیر سے چل رہے ہیں چاہہ فورن فنڈنگ ہے چاہیے توشہ کھانا ہے چاہیے دھاندلی کا ہے چاہیے وہ ڈس کا کیس ہے یہ کب ان کے فیصلے آتے ہیں ہم ان فیصلوں کا ویٹ کر رہے ہیں آپ اگلے ویلوگ کا ویٹ کر رہے ہیں اس چین کو سبسکرائب کرنا مات بھولیں بیل آئیکن کو پریس کریے گا اور تیر نیکس سنگ اللہ حافظ